دوستو بات کریں گے ویسٹ انڈیز اور آسٹریلیا کے درمیان کھیلے جانے والے تیسے ڈی ٹی ٹی میچ کی جو کھنگے لگے آسٹریلیا کے شہر پرتھ میں دوستو ٹیم ویسٹ انڈیز نے تیسے ڈی ٹی ٹی میچ میں پہلے بینڈنگ کرتے ہوئے بیس آور میں دو سو بیس رنز بنایا اور کے چھے خلاڑی آؤٹ ہوئے تھے جبکہ ٹیم ویسٹ انڈیز نے آسٹریلیا کو دو سو اکیس رنوں کا ٹارگٹ دیا جواب میں آسٹریلیا ایک سو تیرہاسی رن ہی بنا سکی بیس آور میں اس طرح ٹیم ویسٹ انڈیز تیسے ڈی ٹی ٹی میچ سینتیس رنوں سے جیت گیا دوستو ٹیم ویسٹ انڈیز کے کپتان روفمن پاول نے ٹاوس جیت کر کیا پہلے بھلے بازی کا فیصلہ دوستو ٹیم ویسٹ انڈیز کی طرف سے اپننگ کے لیے آئے جونسن چالز اور کائل میرز دوستو ٹیم ویسٹ انڈیز کی پہلے ویکٹ جونسن چالز کی گری جونسن چالز ویڈ بارٹلیٹ کی بول پر کارٹ بیہائنڈ ہو گئے جونسن چالز نے چار رن برائچے بالو پر دوستو ٹیم ویسٹ انڈیز کی دوسری ویکٹ نکلاز پورن کی گری نکلاز پورن میرینڈورف کی بول پر سلپ پر موجود فیلڈر میکسویل کے ہاتھوں کے اچھ آؤٹ ہو گئے نکلاز پورن نے ایک رن مرائے دین بالو پر دوستو سترہ کے سکور پر ٹیم ویسٹ انڈیز کی تیسری ویکٹ کائل میرز کی گری کائل میرز مارٹ لیٹ کی بول پر بولڈ ہو گئے کائل میرز نے گیارہ رن بنائے سات بالو پر کائل میرز نے دو چوکے بھی لگائے دوستو سترہ رنو پر تین کھلاڑی آؤٹ ہونے کے بعد روست انڈیز اور رادر فورڈ نے ٹیم ویسٹ انڈیز کے لیے پچپن لنو کی پارٹنرشپ لگائی تیس بالو پر اور ٹیم ویسٹ انڈیز کے سکور کو بھاتر پر پہنچا دیا بھاتر کے سکور پر روست انڈیز ریمپا کی پول پر بولڈ ہو گئے روست انڈیز نے سہتیس رنز منائے بیس بالو پر روست انڈیز نے دو چکین اور تین پھaux کے بھی لگائے دوستو سترہ ر Chrome Antti کے سکور پر ٹیم ویسٹ انڈیز کی پانچ بھی وکیٹ کپٹان رووی وینپاول کی گری کپٹان رووی وینپاول Built Black Air Ayrondherde کی پول پر kort behind ہو گئے کپٹان رومی ویسٹ انڈیز کی پولٹ بھی ہوجائے لیس چین سے چود ہتے انڈ پھالو پر ٹیم ویسٹ انڈیز آؤٹ ہونے کے بعد دوستو دوستو اٹھارا کے سکور پر ٹیم بیسٹنٹیز کی چھٹی ویگٹ آنڈری ریسل کی گری آنڈری ریسل اسپینسر جونسن کی بال پر لونگ آف پر موجود فلڈر گلین میکسرل کیا تو کچھ آؤٹ ہو گئے آنڈری ریسل نے کتر رن بنائے انہتیس با لوگ پر آنڈری ریسل نے سات چھکے اور چار چوکے بھی لگائے دوستو جب بھی سوور اکھیل وہ کمل ہوا تو ٹیم بیسٹنٹیز نے دو سو بیسٹنٹیز بنایا اور ان کی چھک ہلاڈی آؤٹ ہوئیت جبکہ ٹیم بیسٹنٹیز نے آسٹریلیا کو جیت کے لیے دو سو اکیس رنوں کا ٹارگٹ دیا تھا دوستو ٹیم آسٹیلے کے گیند بازوں کی بات کریں تو بارٹلیٹ نے چار اور میں سیتیس رنج دی دو بکٹین لی بیرین ڈورف نے چار اور میں اکتیس رنج دی ایک ویگٹ لی دوستو دو سو اکیس رنوں کا پیچھا کرنے ٹیم آسٹریلیا کی طرف سے کپتان میچل مارش اور ڈیویڈ وارنر آپننگ کے لیے دونوں ہی بھلے بازوں نے ٹیم آسٹریلیا کے لیے 68 رنوں کی پانٹرشپ لگائی دوستو 68 کے سکور پر ٹیم آسٹریلیا کی پہلے ویگٹ کپتان میچل مارش کی گیری میچل مارش یاکیل ہزین کی بال پر لونگ آن پر موجود شویلڈر جیزن ہولڈر کے آتوں کے چاؤٹ ہو گئے میچل مارش نے سترہ رن بنائے تیرہ بالوں پر میچل مارش نے ایک چھکا اور دو چوکے بھی لگائے دوستو 68 کے سکور پر پہلے ویگٹ گرنے کے بعد دیویڈ وارنر اور ایرون ہارٹی نے ٹیم آسٹریلیا کے لیے 48 رنوں کی پانٹرشپ لگائی چھتیس بھالوں پر اور ٹیم آسٹریلیا کے سکور کو ایک سو چوتہ پر پہنچا دیا دوستو ایک سو چوتہ کے سکور پر ایرون ہارٹی ریم ایرو شیفرٹ کی بال پر بولڈ ہو گئے ایرون ہارٹی نے سولہ رن بنائے سولہ بالوں پر ایرون ہارٹی نے دو چوکے بھی لگائے دوستو 116 کے سکور پر ٹیم آسٹریلیا کی تیسری ویگٹ ڈیویڈ وارنر کی گری ڈیویڈ وارنر اور اوستان چیز کی بال پر میڑ ویگٹ پر موجود فیلڈر آنڈری ریسل کے ہاتھوں کے چاؤٹ ہو گئے ڈیویڈ وارنر نے ایکیاسی رن بنائے انہ چانس بھالوں پر ڈیویڈ وارنر نے تین چھکٹی اور نوچوں کے بھی لگائے دوستو 117 کے سکور پر چوتھی ویگٹ ڈیم آسٹریلیا کی جوش انگلیس کی گری جوش انگلیس روستان چیز کی بال پر کوٹن بولڈ ہو گئے جوش انگلیس نے ایک رن بنائے تین بال پر دوستو 117 کے سکور پر چار ویگٹے گرنے کے بعد میکسویل اور ٹیم ڈیویڈ نے ٹیم آسٹریلیا کی لیے پیتیس رانڈوں کی پارٹنرشپ لگائی 20 بالوں پر اور ٹیم آسٹریلیا کی سکور کو 152 پر پہنچا دیا دوستو 152 کے سکور پر گلین میکسویل ریمارو شیفر کی بال پر بولڈ ہو گئے گلین میکسویل نے 12 رن بنائے 14 بالوں پر گلین میکسویل نے دو چوکے بھی لگائے دوستو میچ کے چلتے ٹیم ڈیویڈ نے 41 رن بنائے انیس بالوں پر ٹیم ڈیویڈ نے چار چکے اور دو چوکے بھی لگائے دوستو جب 20 آور کھیل مکمل ہوا تو ٹیم آسٹریلیا صرف 183 رن ہی بنا سکی دوستو بات کریں اگر ویسٹ انڈیس کی گیند بازوں کی تو انداری جوزف نے چار اور میں 38 رنس دیے کوئی وکیٹ نہیں لی جیسن ہولڈر نے چار اور میں 45 رنس دیے کوئی وکیٹ نہیں لی آنڈری ریسل نے ایک اور میں 11 رنس دیے کوئی وکیٹ نہیں لی رومیرو شیفرڈ نے چار اور میں 31 رنس دیے دو وکیٹ لی اکیل حزین نے تین اور میں 33 رنس دیے ایک وکیٹ لی روستان چیز نے چار اور میں 19 رنس دیے دو وکیٹ لی موسیقی